میں سمجھ نہیں آرہی کہ چکر کیا ہے سارا کیونکہ رو جی جو ہے چورییں ہو جا رہی ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ دکاندار ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے پھر کیسے کیا ان کا کیا کہنا ہے جو لگاتار ویروس آہوسز میں جو چوریاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر کیا کہنا ہے سب سے پہلے کیا نام ہے آپ کا اشوگ گپتہ اشوگ جی کیا کہنا چاہیں گے ویروس میں لگاتار چوریاں ہوتی جا رہی ہیں اس کو پر آپ کا کیا کہنا ہے سمجھ نہیں آرہی کہ چکر کیا ہے سارا کیونکہ روجی جو ہے چورییں ہو جا رہی ہیں کہاں سے آرہی ہیں جے چور جو ہے مال کسی ہو ہر دگاندار اس کے باہر پرشان ہو گئی ہے سارے دگاندار کیونکہ روج کسی ہو کسی دگاندار کا جو سمان چلے جاتا ہے یہ روز کی بات ہے ہاں روز کا کام ہو گیا ہے ہمارے تو خود کسٹمر آتے ہیں کوئی آٹو میں راکے آتا ہے تو وہ پیچھے سے جاتا ہے تو اس کا مال گیب ہو گیا ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے کیمرے سارے بھی روز میں لگے ہوئی ہیں بات کی جائے پولیس سیشن بھی بالکل نزدیک ہے پولیس کرمی آپ کے پاس ہیں ٹریڈر فیڈریشن ہے اتنا کچھ ہے پھر بھی ہو رہی ہیں ٹریڈریشن والے بھی بذہرہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دیان رکھا جائے گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں چوکی دار بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک کو کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ پھر کیوں چوری ہو رہی ہیں پہلے تو کوئی چوری ہوتی نہیں تھی آئی تو روز کا ہی کام ہو گیا ادھر دکان دار پرشان ہے اپنی دکان کے باہر آدمی ایک کھڑا کرنا پڑتا ہے کوئی دیان رکھنے کے لیے لیکن پھر کوئی تو کوئی اٹھا آگے لے ہی آتا ہے مال مطلب کی ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ اب ٹریڈرز کو دن کو تو وہ رہتے ہی ہیں اب رات کو بھی یہی رکنا پڑے گا مطلب ان کو چونکی دار کا کام کرنا پڑے گا جو آگے آگے ہو رہا ہے یہ تو جہی ہونا ہوگا یہاں آپ ہی پریزنٹ دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ دکان داروں کو اب چونکی داری کا کام کرنا پڑے گا سیکیورٹی گارڈ ہمارے بنے ہوئے ہیں ادھر اوڈے دار وہ تو پورا دیان رکھ رہے ہیں وہ خود پرشان ہے کہ سارا کیا چکر ہو رہا ہے وہ تو اپنے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سکوٹی بڑھا دی جائے سو سارے بیہر اس میں کیمرے بھی لگایا ہوئے ہیں لیکن کیمرے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کوئی کابو میں ہی نہیں آرہا چور تو کبھی کسی آٹو سے اٹھا کے لے جاتے ہیں پیٹییں لے جائیں گے آٹو والا کو دیکھو وہ کہاں سے اتنے پیسے دے گا دکان دار تو مال بیج کے ایک طرف ہو جاتا ہے لیکن جو آٹو والا جا ریڑے والا اس کے گاڑی سے چلا جائے گا تو اس نے کہاں سے پیسے گریب آدمی نے پورے کرنے ہیں اس لیے پولیس کو بھی چاہیے تھوڑا دھیان دینا اس طرف پولیس کرمی کو کیا کہنا چاہیں گے اگر ہمیں نے ابھی ہماری بات کچھ ٹائم پہلے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سال پہلے بھی ہوئی تھی لیکن اس ٹائم پولیس کرمی کافی ایکٹیو رہے بہت کم سمائے میں انہوں نے جو تھا کیس آرڈ کر دیا تھا اپ ہی دیر سے یہ چیزیں بند تھی لیکن ہفتہ مینہ ہی ہوا ہے ایک ہفتہ مینہ ہو گیا نمشکہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز نیٹ ورک اور میں آپ کے ساتھ بھونی اور بہت بار ہم نے اپنے چینل کے مادیم سے بھی آپ کو بتایا کہ ویر آس میں ایک بار بار جو ہے چوریاں ہو رہی ہیں لگاتار ہو رہی ہیں اور اسی کے چلتے ہی آج ہم باتچیت کرنے کے لیے دیپا گپتا جی سے ملنے آیا ہے جو کی جمہور ٹریڈر فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے انہی سے ہم باتچیت کرنے آیا ہے سر بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آپ کا سچ نیوز پہ سر بات کی جائے ویر آس کے ساتھ ہی پولیس ٹیشن ہے سب سے پہلے اس کے بعد پھر ٹریڈر فیڈریشن بھی یہاں پہ ہے دیپا گپتا جی آپ پریزیڈنٹ یہاں پہ ہیں اتنا کچھ ہوتے پھر چوری ہو کیسے گی اگر بات کی جائے ایسا ہے کہ ہماری جو مارکٹ ہے وہ ایشیا سے لے کے وکرم چونگ تک ہے اور کافی بڑا دائرہ ہے اور یہاں پورے جمہو کشمیر اور لے لداک تک لوگوں کا آنا جانا ہے اور نیرے باؤٹ میں سمجھتا ہوں تین سو ٹرکوں کا روز آنا جانا ہوتا ہے اور اس میں کافی سارے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ جو پولیس چوکی کا گٹھن اسی لیے ہوا تھا کہ بہت بڑی مارکٹ ہے یہاں کیش کا لیندن ہے تو اسی لیے پولیس چوکی جو ہے یہاں بنائی گئی تھی جی تو بات کی جائے ابھی آپ نے بتایا مین پولیس جو چونکی ہے اسی لیے بنائے گئے یہاں پہ تانکی ویئر آوز کی جو اچھے سے خیال رکھا جائے سیکیورٹی رہے لیکن اگر بنائی گئی ہے پھر بھی کہیں نہ کہ چوریاں ہو رہی ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں ایسا ہے کہ چوریاں تو ایسے ہے کہ اس کا کچھ بینیفیٹ نہیں ہو پا رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ بینیفیٹ نہیں ہو پا رہا اب رات کو ہم چلے جاتے ہیں ساتھ آٹھ کے بعد تو یہاں کروڑوں روپے کا اسمان بڑا ہوا ہے تو انہی شرکشہ بلوں کے ہاتھ میں ہیں انہی پولیس بلوں کے ہاتھ میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اور جو چور ہوتا ہے اس کی منشاہ یہی ہوتی ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں سافٹ جگہ ٹارگٹ کرنا ہے اور جہاں کوئی دیکھنا رہا ہو اس طرح کا وہ واتاورن دیکھتا ہے اور اسی پین پوائنٹ پہ وہ ٹارگٹ کرتا ہے بلکل ابھی آپ نے بتایا کہ جیسے آپ پورا دن تو آپ رہ نہیں سکتے یہاں پہ آپ دن میں رہتے ہیں تو رات میں آپ پورا جو سمان یہاں سٹاک رہتا ہے پولیس کرمیوں کے جو سرکشہ بلے ہمارے یہاں پہ ان کے ہینڈ آور کر کے چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کیا سمجھے کہ جیسے اگر جنتا کی بات کرے تو جنتا کا یہ کہنا ہے کہیں نہ کہیں شاید پولیس کرمی ہیں وہ اپنا کام جو سہی ڈنگ سے نہیں کر پا رہے ہیں جب وہ اس لیول کا جو سیکیروٹی دینی چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں اسی کارن سے چوری ہو رہی ہیں میں پھر میری بات جو ہے پوری ہونا دیجئے اگر ایسا ہے کہ آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس کام نہیں کر رہی ایسا نہیں ہو رہا اور ایسا نہیں ہوتا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چورییں پہلے بھی ہوئی ہیں اور چورییں جب پہلے ہوئی ہیں تو ان کو پکڑا گیا ہے اور جو کلپریٹس سے اور جنہوں نے چوری کی تھی ان کو سجا بھی ہوئی ہے اور یہی پولیس پرشاہشن تھا اور آج جو میں سمجھنا ہوں پندرہ دن سے پندرہ دن یا بیس دن سے اور پہلے تو بالکل ٹھیک ٹاک چڑھ رہا تھا چھوٹی چھوٹی چورییں جو ہے ایڈنٹیفائیڈ ہو رہی ہیں اور رات کو کئی بار بھی ہو رہی ہے کئی بار دن کے ٹائم میں بھی ہو رہی ہے آپ کے مادیم سے میری پرشاہشن سے اور جو خاص کر ہمارے چوکی افسر ہے اور جو ہمارے سینئر ادھکاری ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ آپ جو ہے اپنے ادھر گست بڑھائیے جا اور بھی الارٹ ہونا جروری ہے اور جن لوگوں نے چوری کی ہے وہ پکڑے جانے چاہیے اور ان کو سجا ہونے چاہیے اور جن میمبروں کی میری چوری ہوئی ہے ان کو ریکوری کر کے ان کو پیسے جو ہے دیے جانے چاہیے اور ایک اور بات اس سمیں جو پندرہ بیس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈھر کا محول بنا ہوا ہے اور جب ایسی بار داتے ہوتی ہیں تو بپاریوں کی اندر ڈھر کا محول ہے اور ڈھرے ہوئے محسوس کر رہے ہیں اور اس ڈھر کے محول سے ہم نے باہر نکلنا ہے اور آپ کے مادیم سے سینئر ادھکاریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ہے اپنی پولیس نفری کو یہاں ہمارے ایریے میں بڑھائے جائے اور گست جو ہے وہ اس کو بڑھائے جائے اس کا دائرہ بڑھائے جائے تاکہ اگر کوئی بھی چھوٹی حرکت کرتا ہے کوئی بھی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پکڑا جائے اور جو بھی اس چوری میں شامل لوگ ہیں جو ان کے گروہ ہیں جو ان کے مافیاں ہیں اور جو جن کے ان کے تار ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان کو روک یہاں نہیں روکیں گے یہ پورے کرائم جو ہے پورے جمہو شہر میں بڑھے گا اور اس سے پورے جمہو کے لوگوں کے اندر ڈر کا محول جو ہے پیدا ہوگا سر اگر بات کی جائے آن این ایوریج جو ابھی اتنی چوریاں ہوئی ہیں کتنے کی ہو فور ایگزامپل آپ آن این ایوریج کی اگر بات کی جائے یہ ایسا ہے کہ ہم نے پولیس ٹیشن میں ابھی بتایا ہے سب کو اور ایسا پوسیبل نہیں ہوتا کہ کتنی اماؤنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری جتنی بھی چوریوں ہی ہیں اور ان کا ریکارڈ جو ہے ہم نے پولیس ٹیشن کو دے دیا ہوا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے مجھے اپنی پولیس اور شرکشابل پہ پورا وشواس ہے میرے جتنے بھی یہاں پہ پولیس ادھکاری اور پرشاسن جو ہے ان کے اوپر مجھے پورا یقین ہے وہ جلد ہی چوروں کو پکڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں جتنی بھی ماری چوری ہیں وہ ریکارڈ ہوگی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک ڈیڑھ سال پہلے ایک یہاں ٹرک کہ آیا ہوا تھا تو ان کی چوری ہو گئی اور یہی پولیس پرشاسن نے چوبیس گھنٹے کے اندر بہت بڑی اماؤن تھی تو وہ پکڑ کے ریکاور کر کے یہاں پہ دی تھی یہی پولیس تھے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو گھروہ ہے اس کا بندہ پھوڑ ہونا چاہیے اور جس لوگوں نے کرائیم کیا ہے وہ اندر ہونے چاہیے اور یہاں پہ جو سب سے بڑی اناج منڈی ہے ویروز اس کے اندر جو وفاریوں کے اندر ڈر کا محول ہے جو کسٹمر باہر سے آ رہے ہیں ان کے اندر بھی ڈر کا محول ہے وہ ختم ہونا چاہیے سوال میں پوچھنا چاہوں گا ایسا پریزیڈنٹ آپ نے کوئی جسے ابھی چوریاں لگاتا ہو رہی ہیں کوئی میمورینڈم آپ نے دیا ہو جا آپ کی طرف سے کوئی ایک انیشیٹیو لیا گیا ہو ایسا ہے کہ ہماری روج سینئر ادھگاریوں سے بات ہوتی ہے اور اس میں میمورینڈم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہمارا ٹیلی فونک بات ہو رہی ہے میری ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی ایس ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے تو کیا اشواسن دیا انہوں نے مجھے پورا اشواسن دیا ہے انہوں نے بولا اپنے شنط رہیں اور جو ہمارے چوکی افسر ان سے بھی میری بڑی لانگ ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اور ہم نے اپنے کیمرے میں پورے فوٹیج نکالے ہیں اور وہ ایڈنٹیفائیڈ بھی ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے جلدی وہ کانون کے ہاتھوں میں ہوں گے اور ہماری چوری ہنٹر پرسنٹ ریکاور ہوگی مجھے پورا وشواس ہے اپنی پولیس کے اوپر ہمارے سرکشا بلوں کے اوپر وہ جس طرح سے اتنی مانداری سے کام کر رہے ہیں اور ان چوروں کو بھی ڈونڈنے میں پورے کامیاب رہیں گے تاکہ ہمارے میمبروں کو ریلیو ملے گا اور ہم اس ڈر سے مول سے باہر نکلیں گے بلکل بہت اچھا جیسے آپ نے پہلے بتایا ایک سال پہلے کی چوری ہوئی تھی اس تائمی پولیس یہی کرمی تھے لیکن اس تائم کے اگر بات کرے تو کافی ایکٹیو تھے لیکن ابھی کہیں نہ کہیں جو سستیپن آپ کہہ سکتے وہ شاید نظر آ رہا ہے اسی کے چوریاں ہو رہی ہیں لیکن ہم بھی یہی اپیل کرنا چاہیں گے ابھی سر نے بتایا کہ جو ایڈنٹیفیکیشن وہ ہو چکی اور ہم بھی چاہتے کہ جلدی سے جلدی جو بھی لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں اور خاص کر جو ہمارے جمہو کے ٹریڈرز ہیں ان کا جو بھی لاؤس ہوا ہے وہ ریکاور ہوں سارے بھی جو ہمارے ٹریڈرز ہیں جو بہت سارے ڈر کے اندر ہیں کیونکہ بہت ساری چوریاں جو ہے لگاتار ہو رہی ہیں سر بات کی جائے ایز ای پریزیڈنٹ آف ٹریڈر فیڈریشن کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے جو آپ کے ٹریڈرز ہیں ان کو اور خاص کر جمہو کی جو جنتہ آپ کو دیکھ رہے ان کے لئے اور میں تو اپنے ٹریڈرز سے یہی اپیل کروں گا کہ ہم سب کو والاکہ میں بھی اس میں شامل ہوں اور خاص کر جو میری لیبر ہے یہاں کافی تدات میں ہے اور ہر بار انہوں نے سیجوگ دیا ہے کہ اس چوروں کو پکڑنے کے لیے اپنے ٹریڈرز لیبرز اور ایکاؤنٹن سب کو بولوں گا کہ الیرٹ رہے کوئی بھی آپ انجان ویکتی کو دیکھتے ہیں خیر ایڈنٹیفائیڈ کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ہمیں آفیس ویرر جو ہمارے ہیں ان کو کانٹیکٹ کریں یا اپنے پلیس چوکی ساتھ میں ہیں سب کو ہم نے نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ان کو دے تاکہ چور کو ہم پکڑ سکے اور میں سمجھتا ہوں ایڈنٹیفائیڈ کرے اور چور ہمارے پکڑنے چاہیے اور اس ڈر کے محل سے ہمیں باہر نکلو آپ کے قیمتی ٹائم کے لئے تو آپ کا جو لگاتا چوریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کیا کہنا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیں تو اسی کے ساتھ میں بونیا آپ سے ویدے لیتا ہوں جوڑے رہے ہیں سچ نیوز نیٹ ورک کے ساتھ نمشکہ